آدمی پینڈال سے صحتیاب نہیں ہوتا نہ ڈاکٹر سے ہوتا عقیدہ جو نا وہ صحیح رکھنا پڑے گا کہ شافی اللہ ہے ایک ہی فارمولا ہو چاہے کلیرسیڈ ہو آگمنٹن کو کون سا چلے گا کون سا نہیں یہ کسی کو نہیں کرتا تو کبھی کبھی کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساری دوائیاں دے دیں مگر کام نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو اگر ایک ہی پینڈال سب کے لئے وہ کام کر رہی عقیدہ یہی ہے کہ وہ درد کم پینڈال سے نہیں ہوا اللہ نے اس پینڈال کی فارمولے میں تاثیر اللہ کے حکم سے آئی پینڈال میں کچھ نہیں ہے پینسلین یا پیراسیٹامول جو بھی نہیں نہیں یہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے جو خوف ہے نا کوئی اس بات کو جانتا ہے خوف سب سے بڑی عبادت ہے خوف جب مخلوق کے لئے ہونا اللہ کی مخلوق کا ڈر ہونا تو اسے خوف کہتا ہے اور جب اللہ سے وہ خوف کنورٹ ہوکے اللہ کا بنج رہا ہے اسے خشیت کہتا ہے خشیت اور اللہ سے جو خوف ہوتا ہے اس میں ایک سکون ہوتا ہے ایک اس میں نیند آتی ہے ہمزان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خوف تو ہو سکتا ہے بچھو سے خوف ہو سکتا ہے سام کے ڈنگ مارنے سے خوف ہو سکتا ہے گھر پہ ڈاکہ ڈلنے کا خوف ہو سکتا ہے دشمن کا خوف ہو سکتا ہے یہ سب خوف ہیں یہ نیچرل خوف ہیں یہ شرک نہیں ہے مگر خشیت صرف اللہ سے ہوگی اور خشیت اگر کسی اللہ کے غیر سے ہوگی کہ وہ خوف جس خوف میں سرور ہو جس خوف میں سبمشن ہو جس خوف کے اندر ایک ایسا اختیار دے رہے ہیں آپ کسی کو کہ وہ میری زندگی آدمی گولی سے نہیں مرتا آدمی اللہ کے حکم سے مرتا آدمی پینڈال سے صحتیاب نہیں ہوتا نہ ڈاکٹر سے ہوتا اقیدہ جو ہے نا وہ صحیح رکھنا پڑے گا کہ شافی اللہ ہے شفا دینے گا اگر آپ نے ڈاکٹر میں یہ اقیدہ رکھا کہ یہ ڈاکٹر میں خود بھی جاتا ہوں نا کبھی میری خود پریفرنس ہے میں اس والے ڈاکٹر کو دکھانا ہی اچھا ہے تو یہ جنگ چلتی رہے گی اپنے آپ سے اگرچہ اس کا ڈائیگنوز اچھا ہو سکتا ہے اگرچہ اس کا تشخیص سے مرض اچھی ہو سکتا ہے ایک ہی فارمولا ہو چاہے کلیرسیڈ ہو آگمنٹن ہو چاہے سکلور ہو ٹھیک ہے کون سا چلے گا کون سا نہیں یہ کسی کو نہیں بتا تو کبھی کبھی کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساری دوائیاں دے دیں مگر کام نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو اگر ایک ہی پینیڈال سب کے لیے وہ کام کر رہی ہے عقیدہ یہی ہے کہ وہ درد کم پینیڈال سے نہیں ہوا اللہ نے اس پینیڈال کی فارمولے میں تاثیر اللہ کے حکم سے آئی ہے پینیڈال میں کچھ نہیں ہے پینسلین یا پیراسیٹا مول جو بھی یہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے اسی طرح زمزم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ زمزم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے مسلم احمد کی روایت ہے اس میں ہر اس مرز کا علاج ہے جس کے لیے یہ پیا جائے اگر یہ نہا کہا جاتا تو کوئی ہولی وارٹر نہیں ہوتا ہوئی کوئی بلیسڈ وارٹر نہیں ہے لیکن اس زمزم کی ذات میں ڈالنے والا کون ہے اللہ زمزم خود کچھ نہیں ہے تو سبب میں اور مسبب میں تمیز رکھنا ہی مواحدوں کا کام توحید سبب کی پاور اور مسبب کی توفیق اس کے ہینڈل کرنے کا نام مسبب وہ جو سبب بناتا ہے اور سبب کیا ہے پانی پانی پیاس نہیں بجاتا اللہ پیاس بجاتا اس میں جو تاثیر ڈالی ہوئی ہے نا پیاس بجانے اللہ کی طرف مگر یہ سبب ہے اگر اس سبب کے اندر عقیدہ آ گیا نا کسی کا کچھ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بہت فائن لائن ہے اب ہم دنیا جیسے تھوڑی جیتی ہے کہ ہر چیز میں دیکھ رہے ہوں یہ اللہ کی طرف سے آٹو ہے ہم مانتے ہیں مگر کریکشن بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے نا کہ جب آپ اس کو کچھ نہیں سمجھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو آپ یہ زہر کا گلاس بھی پہیں ہم تو نہیں پہنچے ابھی وہاں تک کوشش ہے وہ زہر کا گلاس بھی آپ پہیں گے نا تو وہ اپنی تاثیر کھو گئے گے اگر آپ زہر کو یہ سمجھیں گے نا کہ اس کی تاثیر اللہ کی طرف سے تو اللہ زہر کی تاثیر بدل سکتا ہے اور وہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا آپ نے زہر کا پیالہ پیا اور انہوں نے اس میں مارا نہیں ہو سکا اور یہی ہوا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کونی بردوں و سلامہ تھنڈی ہو جا تو ابراہیم کے لئے آگ آگ ہی رہی اس کی فطرت اور تاثیر بدل دیل تو جو سبب کا خالق ہے اور جو مسبب الاسباب ہے the creator of the resources and its وسیلہ اس کی طرف جتنا آپ کا فوکس ہوگا attention ہوگا اتنا آپ سے چیزیں دور ہونا شروع ہو جائیں گے جتنی آپ کے اوپر شیطانیت غالب ہے جتنا آپ پر negativity غالب ہے جتنی آپ پر toxicity غالب ہے جتنا آپ اللہ کے ہوتے جائیں گے اتنی یہ چیزیں آپ سے ہٹنا جائیں گے کیونکہ جتنا اللہ manifest ہوگا آپ کے اندر جادو اور نظرِ بد اور یہ سب چیزیں آپ کے پر اتنا بار نہیں کر سکتے you are not کیونکہ توحید اتنا powerful weapon ہے بیٹا کہ صرف ہم دیکھیں گے بھی نہ کسی گنڈی چیز کو اللہ کا نام لے گئے بیٹھ دے گئے اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر آپ تکلیف کے سب آپ جتنے پیوریسٹ فارم میں بولیں گے اللہ وہ خود ہی بیٹھ جائے گا ہوگی میں یہ بڑے رسوخ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جتنی پیوریٹی آپ کے اندر ہوگی جتنی آپ میں صفائی کے ساتھ آپ میں اللہ ہوگا اتنا آپ کی پھوک میں اتنا دم ہوگا موسیقی موسیقی